بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب کڑی میں سے حکیم طارق محمود صاحب کا بتایا ہوا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ تجربات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیس منٹ میں ناممکن ممکن کیسے ہوا کارین یہ عمل صرف امراض کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی قسم کے گریلو مسائل ناممکن الچن کے لیے جس جس نے بھی سو فیصد توجہ کی اس کا مسئلہ حال ہوا ہے وہ گریلو نچاکی ہو روزگار کی مشکلات ہو رشتوں کی بندش ہو کاروباری زوال ہو حتیٰ کے گھر سے باہر اور گھر کے اندر اولاد میاں بیوی بچے ماں باپ بہن بائی دماد وغیرہ جہاں سے بھی پریشان ہو یہ عمل کریں ہاں یقین شرط ہے بس مستقل مزادی سے کریں جلدی نہ کریں لا علاج کینسر سے شفا پالی وکٹوریا ہسپیٹل چلڈرن وارڈ میں میڈیکل افیسر ہیں ان کو کینسر ہو گیا تھا پہلے دائیں ہاتھ کی انگلی نکالی پھر کینسر بڑھا تو انگلی ہتیلی تک نکال دی گئی کینسر بڑھا اور کان کے پاس ظاہر ہوا یہ فیصلہ کن عمل ان کی بیوی نے ہود پڑھا سب سے زیادہ ان کی ساس نے پڑھا تقریبا سال کے قریب ہو گیا ہے مستقل پڑھ رہے ہیں حیرت انگیز فائدہ ہوا ہے اور مریض حالت صحت میں ہے حالانکہ وہ ہود ڈاکٹر ہے بہت اچھے علاج کرائے لیکن اب ہود ڈاکٹر صاحب اس وقت مخلوق خدا کی حدمت کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس کلام کی برکت سے ہیں دس دن میں لا علاج مریض سے تھیاب ہو گیا لاہور کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا مگر پھر کرشمہ ہوا ایک صاحب چات سے گرے فالچ ہو گیا اتنا شدید کہ جسم حرکت نہیں کھار سکتا تھا حتیٰ کہ جسم پر زخم بن گے لاہور میں صدیہ عظیم میں تقریبا ڈیٹھ ماہ داہر رہے انہوں نے جواب دے دیا آخر کار ان کے ایک عزیز نے ان کے لیے یہ فیصلہ کن عمل پڑھا کیونکہ مریض ہوت تو بول بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے متواتر مستقل مزاجی سے چند ماہ پڑھا آہستہ آہستہ فالچ سے واپسی ہوئی اور اب الحمدللہ وہ خود کام کاج کر رہے ہیں اور نارمل زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنا بڑا موجزہ ہے کہ لوگ حیران ہیں کیونکہ اس فالچ کا کوئی علاج تھا ہی نہیں واضح رہے کہ تمام بڑے بڑے ٹیسٹ بھی کروائے لیکن کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی ڈاکٹر کہتے تھے کہ پورے جسم پر کوئی زہم نہیں اور جسم ماند مردہ ہے پشاہ پہانا کا علم بھی نہیں ہوتا تھا بس یہ سور فاتحہ کا فیصلہ کن عمل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنا اور مریض بلکل تندرست اور معمول کی زندگی میں وہ ہی جاب کر رہی ہیں اب میں آپ کے ساتھ سور فاتحہ کا وہ فیصلہ کن عمل شیئر کرتی ہوں سور فاتحہ کا ایک فیصلہ کن عمل ناقابل بیان اور ناقابل گمان مشکلات کے لیے یعنی جب ہر تدبیر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس عمل کا کمال دیکھیں نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سور فاتحہ اکتالیس پار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں یعنی ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کی علام کے ساتھ ملا کر پڑھیں مل حمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین اول و آخر درواز شریف عبراہیمی سات بار پڑھیں اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ عمل چھوٹ گیا ہے تو پھر نماز فجر کے بعد پورا کر لیں اور جو نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے اسے بھی ضرور پڑھیں لیکن یہ مجموری میں چھوٹے جان بوجھ کر چھوڑنے سے عمل کے فائدے سے محروم رہیں گے نماز فجر کے فوراں بعد صورت نکلنے سے پہلے ستر بار صور فاتحہ سابقہ ترتیب یعنی میم لال ملا کر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول و آخر دروش شریف سات بار پڑھیں اس ترتیب سے ستر بار نماز عشاء کے بعد پڑھیں یہ تینوں عمل اکٹھے یعنی ایک دن میں کرنے ہیں کوئی ایک نہیں کرنا یعنی صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس بار صورت فاتحہ پڑھنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم لام سے ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین ہر دفعہ بسم اللہ کی میم لام سے ملا کر اس کے بعد سورہ نکلنے سے پہلے نماز فجر کے پھوراً بعد ستر بار سورے فاتحہ سابقہ ترتیب یعنی میم لام ملا کر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر دروش شریف سات بار پڑھیں اور اس کے بعد اس ترتیب سے ستر بار اور نمازِ عشاء کے بعد پڑھیں یہ تینوں عمل اکٹھے یعنی ایک دن میں کرنے ہیں کوئی ایک نہیں کرنا پھر اڑتے بیرتے نہائیت کسرت اور نہائیت ہی کسرت سے ہر لمحہ ہر ساتھ ایہ کانابودو و ایہ کانستائین پڑھیں اتنا پڑھیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہو اگر فائدہ زیادہ چاہتے ہیں تو اکیس دن میں یا اکتالیس دن ایہ کانابودو و ایہ کانستائین کا سوالاک خود پڑھیں یا صرف گھر والے میل کر پڑھیں نفل بھی ساتھ پڑھیں یہ عمل جمعی مشکلات اور کامیابیوں کے لئے ازمودہ اور مجرب عمل ہے جب ظاہری تدبیر کارگر نہ ہو پھر اس کا کمال دیکھیں کسی بھی وقت دن میں یا رات میں توجہ دھیان ہشو خضو سے دو رکت نماز نفل پڑھیں جیسے کہ عام نفل پڑھے جاتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا لیں اگر آسانی ہو اور یاد ہو تو سورہ یاسین ہر رکت میں پڑھ لیں سلام پھرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے اول و آخر دروش شریف ابراہیمی تین بار اور درمیان میں سورہ یاسین تین بار پڑھیں اور پھر بکاری بند کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پڑھتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دھیان ہو یہ عمل چالیس دن حد نوہ دن کریں ورنہ زندگی بر کا معمول بنا لیں چاہے تو دن میں کئی بار بھی یہ نفل پڑھ سکتے ہیں ورنہ ایک بار ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حال ہو جائیں گی تمام پرشانیاں دور ہو جائیں گی ہر حاجت پوری ہوگی ہر مقصد میں کامیابی ہوگی کوئی بھی مشکل مرحلہ ہو کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو بے بس کر دے بس آپ یہ سور فاتحہ کا فیصلہ کن عمل کر لیں اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی